بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آسانی سے یہ کس طرح سے گھر میں تیار ہوتی ہے یہی ریسپلی آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو میدہ جس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی یہ سفیز زیرہ ہے جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اجوائن لیا ہے اور یہ اجوائن بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں چار ٹی سپون یہ میں نے گھی کا لیا ہے جو کہ میں اسی آٹے میں ڈال کر اور اس کو گونڈ لوں گی پہلے مجھے یہ اسی طرح سے مکس کرنا ہے ہلانا ہے ان سارے اجزہ کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اس آٹے کو میں گونڈ دوں گی آٹے کو بہت زیادہ نہ سخت رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ نرم اب میں یہ آٹا گونڈ کر پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے ہمیں آٹے کو گونڈ لینا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اس میں ہم اسے گونڈ دیں گے کیونکہ ایک دم ایک ساتھ جو بہت سارا پانی ڈال لیں گے تو پھر یہ اس میں سخت پر نہیں رہے گا اور بلکل نرم ہمیں چاہیے نہیں تو اب میں اس آٹے کو ایک جگہ کرتے ہوئے اسے تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے اس کو میں ڈھک کر چھوڑوں گی تاکہ یہ آٹا سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اور گونڈائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس کی پاپڑی بناوں گی تو یہ تقریباً دس سے پندرہ میٹ میں رکھ دوں اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں اس طرح سے میں نے ڈھک کر رکھ دیا دس سے پندرہ میٹ میں نے آٹے کو ریس دے دیا ہے اور دیکھیں یہ آٹا بہت اچھا سا ہو چکا ہے ہمارا اور اس میں تھوڑی سی میں اس طرح سے اور اس میں گونڈائی کروں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آٹے کو بہت زیادہ نرم نہیں کیا ہے بجائے یہ ہے کہ یہ جب ہم پاپڑی بنائیں گے تو نرم آٹے میں اتنی خستہ نہیں بنتی ہیں جتنے کی یہ سکت آٹے میں بنتی ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا آٹا تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس میں یہ پیڑے بنا لوں گی یہ سکت آٹا ہے اس وجہ سے اس میں پیڑے بھی تھوڑے سے مشکل ہوں گے لیکن بن جائیں گے یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے یہ پیڑے تیار کر لیے ہیں اب میں ان کو روٹی کی طرح بیل لوں گی دکھاتی ہوں میں آپ کو تھوڑا سا میں نے اس پر خوشک آٹا لگایا ہے اور اب میں اسے روٹی کی طرح بیل لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو بیل لیا ہے یہ آٹا سکت ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل ضرور ہوئی ہے لیکن ہمیں سکت آٹا ہی رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بہت ہی کرکری چھی ہو اب میں اگر اس کو کاٹنے کے لیے یہ لیتی ہوں اس طرح سے گول کاٹتی ہوں تو اس کا یہ حصہ سارا زائر ہوتا ہے زائر نہیں بلکہ ہم دوبارہ اس کو بیل کر اور بنا تو سکتے ہیں لیکن یہ آٹا اتنا سکت ہو جاتا ہے کہ پھر روٹی بیلی نہیں جاتی تو میں اپنی آسانی اور سہولت کے لیے جو کرتی ہوں میں آپ سے وہی چیز آج شیئر کر رہی ہوں میں اس طرح سے اس کو کٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح سے میں بناتی بھی ہوں گھر میں کیونکہ ہمیں یہ پاپڑی توڑ کر ہی رکھنی ہے تو میں سب سے پہلے اس پر یہ کٹ لگا دوں پھر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں دیکھیں ناظرین میں نے یہ سب کٹ کر لی ہیں اب ان کو مجھے نمک پالوں کی طرح پھولانا تو نہیں ہے کیونکہ پاپڑی ہے یہ تو میں اس فوق کی مدد سے اس طرح سے یہ سراغ کر دوں گی تاکہ یہ فرائک کرتے وقت پھولے نہ اور ان سب میں میں اسی طرح سے یہ کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے اس فوق سے سراغ کر لیے ہیں اگر میرا کیمرہ دکھا سکے آپ کو تو دیکھیں آپ یہ اس طرح سے میں نے سارے سراغ کر لیے ہیں اور اب میں ان کو اس پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اور پھر اب میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو اس طرح کے کٹر سے بھی آپ کٹ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو مجھے یہ طریقہ بہت اچھا لگا کہ اس میں آٹا بلکل بھی نہیں بچتا تو میں نے اس طرح سے کیا چلیں اب میں آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ ساری روٹیاں بیل کر اور اس طرح سے ان کو کٹ کر لیا ہے اور ان پر یہ فوق سے سراغ بھی کر دیئے ہیں اب میرا یہ آئل گرم ہو چکا ہے اور اسی گرم آئل میں میں اب ان کو ڈالوں گی بہت تیز گرم نہ کیجے گا پہلے یہ جو میں نے اس میں خیف دیا ہے یہ میرا اپنا ہی آئیڈیا تھا کہ میں اس طرح سے کرتی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی چیز ضائع بھی نہ ہو اور ہمیں مشکل بھی نہ ہو آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے جو بھی خیف دیں لیکن آسانی اسی میں رہتی ہے میں بہار کی پپڑی بہت کام ہی استعمال کرتی ہوں زیادہ تر میں گھر میں ہی بناتی ہوں اور یہ ناظرین صرف چنا چاٹ اور دہی بڑوں میں ہی کام نہیں آتی ہے میں اور میرے بچے ان پپڑیوں کو چائے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے بنائیے گا دیکھیں آپ کے بچے کھاتے ہیں یا نہیں بہت شوک سے کھائیں گے بلکل نمک پاروں کی ہی طرح ہوتے ہیں بس ہم نے ان کا تھوڑا سا شیب بدل دیا ہے نمک پاروں سے ہٹ کر یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو بہت زیادہ نہ ہی بارک بیلہ ہے اور نہ بہت زیادہ موٹا تاکہ یہ اچھی طرح سے پک کر اور کرکری ہو جائیں اور ان کو آہستہ آنچ میں ہی اس لیے کرنا ہے کہ آہستہ ایسا جب کلر پکڑ لیں گی یہ بہت ہی اچھی کلر کلر ہو جائیں گی اور مزے کی لگیں گی یہ دیکھیں ہماری پکڑی بلکل تیار ہے اور جیسا کلر آپ چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں ہلکا گہرا جو آپ چاہیے وہ کلر رکھ سکتے ہیں اور میں اس طرح اس کو پھلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ کے میں نے اس پہ یہ سراغ کیے ان کی وجہ سے یہ بلکل پھولی بھی ہیں اور ایسی ہی ہمیں رکھ نہیں ہے یہ پہ پڑی کو تو بس یہ سارے نکال کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری پہ پڑی بلکل تیار ہے بہت اچھی بنی ہے بس آپ جب اسے فرائے کریں اس کے بعد اسے کھلی پھیلاتے ہوئے رکھ دیں اور اسے پنکھے کی ہوا میں رکھ دیں تو یہ بہت اچھی کرسپی اور بہت اچھی ہو جائیں گی خستہ اور اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے اور یہ پاپڑی کی ریسی پی آپ کو کیسے لگتی ہے میری چھوٹی سی محنت اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی ریسی پی پھر آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ